بہت زیادہ کرسپی کرنچی اور مزیدار سے پروٹیٹو ویڈیز کی ریسپی ہے یہ بنانے میں بہت آسان ہیں بہت ڈیفرنٹ ہیں لیکن کھانے میں بہت کرارے کرسپی اور مزیدار ہیں تو آپ ان کو ضرور بنائیے گا بنا کے بچوں کے لنچ پاکس میں بھی دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ بچوں کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے اور ان کی جو کٹنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی کٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے جو عام طرح سے ہم فرائز بناتے ہیں ان کی کٹنگ ان سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ضرور ویڈیو کو فل واج کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ ملک فیملی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تو ویرز آج ہم بنائیں گے بہت ایک کرسپی سے مزیدار سے پوٹیٹو ویجس اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آلو لے لینے ہیں میرے پاس یہ ہاف کے جی سے زیادہ آلو ہیں اور ان کو ہم کٹنگ اس طرح سے کریں گے تو یہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا یہاں پر میں نے ان کے چھلکے نہیں اتارے کیونکہ ان کی جو سکن ہے نا وہ بہت زیادہ باریک سی ہے اس لیے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک آلو کے دو پیس کر لینے ہیں اس طرح سے لیکن آلو کو آپ نے وہش بہت اچھی طرح سے پہلے ہی کر لینا ہے تو دو پیس کرنے کے بعد جو ہم نے ایک پیس لینا ہے اس کے بھی دو پیس کریں گے اور جو دو پیس کیا ہیں ان کے پھر سے ہم دو دو پیس کر لیں گے ہاف کر کے ہم نے ایک آلو کے ایک سائیڈے کے ہم نے چار پیس کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ان کی ایک سائیڈ سے چونچے سے نکلیں ہوئے ہیں اور ایک سائٹ سے یہ تھوڑے سے فلیٹ ہیں تو اسی طرح سے ان کی کٹنگ ہوتی ہے یہ بہت ہی ان کی سپیشل سی کٹنگ ہوتی ہے ویجز کی تو آپ ان کی کٹنگ ذرا ضرور دہان سے دیکھئے گا اور آپ یقین کریں یہ اتنے مزیدار اور کسپی بنتے ہیں کہ آپ ان کو ضرور فرائز کی جگہ پر بار بار انہی کو بنانا پسند کریں گے کیونکہ ان کی شیپ بھی تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے کی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں دوبارہ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے ان کے بیچ میں کٹ لگا کے اور ہاف آلو کے بیچ میں سے بھی ہم نے پھر کٹ لگانا ہے یہ دو پیس ہو گئے پھر ہم جب اس طرح سے ان کی سائڈوں سے بھی کٹ لگائیں گے تو ایک ہاف پیس کے چار پیسیز ہو جائیں گے تو یہ ان کی کٹنگ کا طریقہ ہے اسی طرح سے ہم نے سارے ہی آلو کٹ کر لینے ہیں کٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو واش نہیں کرنا اب ہم کیا کریں گے سب سے اہم سٹیپ ہے کہ اب ہم کے ساتھ کیا کریں گے آپ نے ایک برطن میں پہلے سے ہی پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو میں نے کٹنگ کیا ہے سارے ہی ویجز تو آپ کتنی نیٹلی سے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر آپ ان کا چھلکہ اتارنا چاہتے ہیں تو آپ اتار بیز سکتے ہیں تو پانی میں نے پہلے ہی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں جیسے ہی تھوڑا سی بابلز بنیں گے آپ نے اس میں ون ٹی سپون بھر کے ڈال دینا ہے نمک کا کیونکہ جب ہم ان کو بوائل کریں گے تو یہ اندر سے سالٹی سے ہو جائیں تو ان کے اندر آپ نے سارے ہی جتنے آلو کٹنگ کیے ہیں آپ نے ان کے اندر ڈال دینا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ان کو فل بوائل نہیں کرنا بس آپ نے ان کو تین منٹ تک بوائل کرنا ہے تیز آنچ پر ہلکی آنچ پر بھی نہیں کرنا گرم پانی میں ڈالیے گا اور تین منٹ کیجئے گا تو یہ ہاف کک ہو جائیں گے تو ان کو چیک آپ نے کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں کہ ان کے اندر میں کانٹا کر رہی ہوں لیکن وہ اس کے اندر نہیں جا رہا یہ دیکھیں اس طرح سے زور لگا کے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی ہاف بھی کک نہیں ہوئے تو ہمیں اتنے ہی یہ پکانے ہیں زیادہ ہم ان کو نہیں پکائیں گے اور یہ تقریباً ابھی 60 percent کچھے ہیں تو اب ہم چا کریں گے تو الیک لئی سے بنایں گے اس کے لئے میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے میدے کا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون ہی کانفلور کا ون ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں میدهہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ہی اس میں ہم کانفلور ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے چاول کا آٹا یقین کریں یہ اتنا اتنی مزیدار سی لئی بنیں گی تو اس میں ہم نے سپائسز ڈالنے ہیں کچھ سب سے پہلے میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک نمک میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ بوائل کرتے ہوئے بھی نمک شامل کیا تھا اور ادھرک پاودر ڈال رہی ہوں میں یہاں پر ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں فریش بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں لیسن پاودر لیسن پاودر بھی نہیں ہے تو آپ نے اس میں فریش پیس کے اچھی طرح سے فائن پیسنا ہے اور پھر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون ہی اس میں شامل کیا ہے چکن پاودر چکن پاودر نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیچے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں میں شامل کروں گی پسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون میں اس کو کم سپائس والا بنا رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ کرنا ہے سپائس کو زیادہ کر لیچے گا ہاف ٹی سپون ہی اس میں شامل کریں گے پسی ہوئی کالی مرچ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ساری ہی چیزوں کو اچھے پہلے ڈرائی مکس کر لیا ہے آپ اس میں کٹی ہوئی لال مرچ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کٹی ہوئی لال مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کے ایک لئی سے بنانی ہے لئی کی جو کنسسٹینسی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گے کہ کتنی رکھنی ہے ایک دم سے آپ نے اس میں پانی شامل کر کے لئی نہیں بنانی پہلے آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کی گھٹلیاں ختم کر لینی ہے اور پھر مزید تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے ایک لئی سے بنانی ہے تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے پھر آپ نے اس کو ایک چمچ پر کوٹ کرنا ہے اگر تو یہ آپس میں نہیں مل رہی ساریڈن تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ ہم نے نا بلکل گاڑی گاڑی سے لئی نہیں بنانی تو اب ہم کیا کریں کہ آلووں کو نا ہم نے ڈرائے کر لینا ہے ایک ٹری میں رکھ کے اچھی طرح سے خوشک ہونے چاہیے آلو بوائیر کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر ہم نے ڈال دینا ہے یہاں پر چاول کا آٹا میں نے اس پر چاول کا آٹا ڈالا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں اور اچھی طرح سے آپ نے سب پر کوٹ کر لینا ہے سارے ہی آلووں پر اچھی طرح سے چاول کے آٹے کی کوٹنگ ہونی چاہیے نہیں تو بلکل بھی یہ کرسپی نہیں بنیں گے پھر آپ نے ایک ہی کھالو کو اٹھانا ہے اور جو بیٹر ہم نے بنا کے سائٹ پر رکھ دیا تھا اس میں ڈپ کرنا ہے آپ نے سارے ہی آلووں کو کٹھے بیٹر میں نہیں ڈالنا کیونکہ ان میں کون فلور ہے تو پھر ساری ہی آپ کی مہنہ زائع ہو جائے گی آپ نے ون بائی ون اٹھانا ہے اور اس کو بیٹر میں ڈپ کر کے تو بس اس کو تھوڑا سا جھٹک دینا ہے جتنا جو بیٹر اکسٹرا ہوگا وہ اتر جائے گا اور آپ نے ان کو فرائے کر لینا ہے گرم آئل میں ڈالیے گا اور آپ نے میڈیم آنچ پر ان کو فرائے کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے فرائے ہو جائیں گے چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں ان کو فرائے ہونے میں تو آپ ان کی لک چیک کیجئے ماشاءاللہ سے یہ کتنے کرسپی لگ رہے ہیں اور آپ نے جب ان کو آئل میں ڈالنا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا اور آپ نے تھوڑے سے فاصلے پر ڈالنا ہے تاکہ یہ آپس میں چپک نہ جائیں تو یہاں پر یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارے سارے ہی ویجز بن کے تیار ہو چکے ہیں لک سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں ان کے اوپر کوٹنگ دیکھیں کتنی باریک سی لیئر آئی ہے اور یہ اتنے ہی مزیدار اتنے ہی کرسپی کھانے میں بھی ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی اچھی لگ رہی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو ویزر کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھی مزیدار سی اور آسان سی ریسپیز ملے گی بچوں کے لنچ بوکس ریلیٹڈ بہت زیادہ زبادست سنیکس کی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کو بہت بسند آئیں گی جاتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور جاتے ہوئے آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ ہی کہوں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لیے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنتی ہے کیونکہ آپ کا دھیر سارا پیار اس میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے اور ہم سب کے رسک میں دھیر ساری برکت عطا فرمائے آمین اپنا بہت سارا کیے گا خیال میرا کیچی کا انتظار میں آنگی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حامیوں ناصر ہو ٹیک کیئر اللہ حافظ